آئیے شیطان کے وعدے کے بارے میں جو وعدہ جھوٹا ہے جو وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا اللہ نے سورة النساء کی آیت نمبر 120 میں رشاد فرمایا شیطان کیا کرتا ہے وہ تم سے وعدے کرتا ہے وہ تم سے زبانی وعدے کرتا ہے تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ تمہارے دلوں میں عارضوں اور تمنائے پیدا کرتا ہے وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورَ اللہ نے کہا سنو کان کھول کر سن لو شیطان کا وعدہ ایک دھوکہ ہے شیطان ہو سکتا ہے آپ کی دل میں یہ عارض اور یہ تمنا پیدا کرے تمہارے گناہ اللہ کی مغفرت سے بڑے تھوڑوں نہ ہیں تم نے جو اب تک نافرمانی کی ہے اللہ کی مغفرت سے یہ نافرمانی بڑی نہیں ہے لیکن کبھی بھی توبہ کرنے کا موقع نہیں دے گا وہ کبھی بھی شیطان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آپ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کر لیں استغفار کر لیں صحیح بات ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کی مغفرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کب جب اللہ سے ہم توبہ کر لیں اللہ پر ان گناہوں سے معافی ماغ لیں ان گناہوں پر اللہ کے سامنے روئیں لیکن شیطان کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ایک مومن جو ہے اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ استغفار کرے وہ کہے گا چلو بھی جوانی کے ایام ہیں جیسے چاہو ایسی زندگی گزار لو حلال کماؤ گے تب بھی چلے گا حرام کماؤ گے تب بھی چلے گا اپنے ندروں کی حفاظت کرو گے تب بھی چلے گا ندروں کی حفاظت نہیں کرو گے تب بھی چلے گا نماز پڑھو گے تب بھی چلے گا نماز نہیں پڑھو گے تب بھی چلے گا وہ ترہ ترہ کی دل میں وسوسے ڈالے گا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو ابھی تو جوانی کی دن ہے ابھی کیا ضرورت ہے نبی کی سنت کو چہرے پہ رکھنے کی داڑھی رکھنے کی ابھی ٹکھنے سے نیچے بھی کپڑا پہنو تب بھی چلے گا قرآن میں اللہ نے وعید سنائی ہے ان گناہوں کے تعلق سے شیطان کے کہا کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لینا لیکن وہ کبھی توبہ نہیں کرنے دے گا بہرحال اللہ نے آگے فرمایا اسی سورہ النساء کی آیت میں شیطان کی وعدے کے بعد کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا